بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مشرق نیوز کے ساتھ میں ہوں زلیخ ناصر سب سے پہلے مشرق ہیڈ لائنز وزیر علیہ بلوچستان جام کمال خان کا چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ جسٹس جمال خان مندوخیل کے ہمراز زلہ کچہہری کا دورہ وزیر علیہ بلوچستان جام کمال خان کے ہدایت پر کوئٹا شہر کے مختلف مکمات پر کرونا وائرس کے رینڈم ڈیسٹ کا آغاز کر دیا گیا ہے وزیر علیہ بلوچستان جام کمال خان نے کوئٹا کے علاقے غوصہ باد میں غیر فعل ہسپتال بلڈنگ کا دورہ کیا انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عوام کو طبی سہولیات کے پرامی ہماری ترجیحات کا حصہ ہے وزیر علیہ بلوچستان جام کمال خان سے ڈیپٹی سپیکر قومی اسمبلی کاؤسن خان سوری نے ملاقات کی جس میں کرونا وائرس کی صورتحال مستحین کو احساس اینرجنسی کیش پروگرام کے تحت امدادی رکوم اور راشن کے پرامی سمیت معاشی سرگرمیوں کے لیے کنسٹرکشن زرات اور لائف سٹاک کے شعبوں کی جزوی بحالی اور فود سکیورٹی کے عمور پر تباتہ خیال کیا گیا صوبائی وزیر خزانہ میر ظہور گلیدی نے کہا ہے کہ ظلہ گوادر کے لیے سولر پینل اور راشن کا تحفہ عوامی جمہوریہ چین کا احسن اقتام ہے گوادر ریونیو رکوج میں ٹیمپرنگ کے ذریعے گیارہ کروڑ سے زائد کا گھپلا نیب بلوچستان نے محکمہ مال بلوچستان کے افسران کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا ڈیریکٹر جنرل ہیلتھ بلوچستان جاکٹر سلیم عبدو کی نیوز کانفرنس حکومت بلوچستان کرونا وائرس کے خلاف بھرپور اقدامات کر رہی ہے اسسسٹن کمیشنر سبی انایت اللہ کاسی نے کہا ہے کہ علماء اکرام مساجد اور امام بارگاہوں میں حکومتی معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے نماز اور تراوی کا احتمام کریں کوئٹا سے آپ کو اپڈیٹ کریں حکومت کے ساتھ مذاکراتی کمیٹی میں تیہ پایا کہ مساجد کو بند نہ کیا جائے کاری عبدالحفیظ کا کہنا ہے کہ مساجد میں نماز کی ادائیگی کے دوران دو افراد کے درمیان دو افراد کا فاصلہ ہوگا ڈیرہ مراجمالی میں آل پاکستان ورکرز یونین یوٹیلٹی سٹورز کارپریشن کے ورکرز نے مرکزی کال پر مطالبات کی حق میں ڈیرہ مراجمالی میں بھی تمام یوٹیلٹی سٹورز کو تعلی لگا کر بند کر کے احتجاج کا سلسلہ شروع کر دیا ہے سبی سے آپ کو اپڈیٹ کریں پاک فوج کرونا وائرس کے باعث مشکل وقت میں عوام کی مدد میں پیش پیش ہیں صوبے کی مختلف ازلامی بڑے پیمانے پر پاک فوج کی جانب سے غریب اور متاثرہ خاندانوں میں مفت راشن تقسیم کرنے کا سلسلہ جاری ہے سبی سے آپ کو اپڈیٹ کریں سیکریٹری سوشل ویل فیر بلوچستان عبدالرعوف ایک روزہ دورے پر سبی پہنچ گئے ڈیوینل ڈائریکٹر امان اللہ خلجی اور ڈپٹی ڈائریکٹر سماجی وحبود میر دین محمد مری نے استقبال کیا ہیڈلینز آپ نے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیر اعلی بلوچستان جام کمال خان کا چیف جسٹس بلوچستان ہائی کوٹ جسٹس جمال خان مندو خیل کے ہمراہ زلہ کچہری کا دورہ بلوچستان ہائی کوٹ کے دیگر جڑ ساہبان بھی اس موقع پر موجود تھے وزیر اعلی اور چیف جسٹس نے زلہ کچہری میں دالتی کمروں کی تعمیر و مرمت اور تازینوں اور رائش کے کام کا معاینہ کیا ایڈیشنل چیف سیکریٹری منصوبہ بندی اور ترقیات کے منصوبے کے حوالے سے بریفنگ بھی دی گئی منصوبے کا مقصد زلہ کچہری کے قدیم امارت کی بحالی اور عدالتی افسران اور عملے اور سائرین کو بہترین سہولیات کی پراہنی ہے ایڈیشنل چیف جسٹس بلوچستان ہائی کوٹ وزیر اعلی کی تعمیراتی کاموں کے میار کی تاریف حکومت عدالتوں کی تعمیر و مرمت اور جڈیشنل کمپلیکسز کی تعمیر کے منصوبوں کے لیے مطلوبہ فنس کی فرامی یقینی برائے گی وزیر اعلیٰ ڈیلیوری یونٹ کی زیر نگرانی محکمہ سہت کی ٹیمیں رینڈم ٹیسٹ کر رہی ہیں وزیر اعلیٰ نے جمعے کے روز جتک سٹاپ مشرقی بائی پاس پر قائم رینڈم ٹیسٹنگ مرکز کا معاینہ کیا جہاں انہیں بریفنگ دیتے ہوئے آگاہ کیا گیا کہ شہر کے مختلف اوارڈز میں مرکز قائم کر کے شہریوں کے کرونا وائرس ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں جس کا مقصد وائرس کے شہر میں پھیلاؤ کا جائزہ لے کر اس کی روک تھام کے اقتماد کرنا ہے وزیر اعلیٰ کو اگاہ کیا گیا کہ شہری رینڈم ٹیسٹنگ کے لیے بھرپور تعاون کر رہی ہیں اب تک تین سو انسٹھ ٹیسٹ کیے گئے ہیں جن میں سے اکتیس ریزلٹ میں بائیس منفی اور نو مصبت آئے ہیں وزیر اعلیٰ نے اس موقع پر ٹیسٹنگ کی استعداد میں اضافے کی ہدایت کی ہے وزیر اعلیٰ ابلوچستان میر جام کمال خان نے کوئچا کے علاقے غصباد میں غیر فال ہسپتال بلڈنگ کا دورہ کیا اس دورہ میں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ عوام کو طبی سہولیات کی پراہمی ہماری ترجیحات کا حصہ ہے کرونا وائرس کے تدارک کے لیے صوبے میں موثر اقتماد کیے گئے ہیں جس سے عوام کو بھرپور ریلیف مل رہا ہے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ صوبے میں وفاقی نون فنکشنل پروجیکس کی بہاری کے لیے ہنگامی بنیادوں پر توجہ دی جا رہی ہے بینزیر ہسپتال کے بلڈنگ سات سال قبل وفاقی بجٹ سے تعمیر ہوئی جس پر ماضی کی حکومتوں نے بھی کوئی توجہ نہیں دی وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان سے ڈیکٹری سپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری نے ملاقات کی جس میں کرونا وائرس کے صورتحال مستحقین کو احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کے تحت امدادی رکوم اور راشن کی پراہنی سمیت معاشی سے گرمیوں کے لیے کنسٹرکشن زرات اور لائف سٹاک کے شوپوں کی جزدی بحالی اور فود سکیورٹی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا وزیر اعلیٰ نے کہا کہ صوبائی حکومت کرونا وائرس کے روک تھام کے ساتھ ساتھ ذہاڑی دار تبکے اور مستحق خاندانوں کی بھرپور معاملت کے اقدامات کو یقینی بنا رہی ہے جس میں راشن اور روٹی کی پراہنی بھی شامل ہے انہوں نے احساس پروگرام کو سراختے ہوئے کہا کہ وزیراعظم امران خان کا یہ پروگرام اور معاشی زرگرمیوں کے بحالی کے مختلف پیکجز کے مصبت نتائے جائیں گے ڈیپٹی سپیکر نے موجودہ صورتحال کے تناظر میں صوبائی حکومت کے اقدامات کو سراخا اور وفاقی حکومت کے مکمل تعاون کی یقین دہانی بھی کرائی صوبائی وزیر خزانہ میر ظہور احمد بلیدی نے کہا ہے کہ زلہ گوادر کے لیے سولر پینل اور راشن کا توفہ عوامی جمہوریہ چین کا احسان اقدام ہے عالمی وبا نے دنیا بھر میں تباہی مچا رکھی ہے پرونا کے پھیلنے کی وجوہات سوشل ڈسٹنسنگ نہ رکھنا ہے عوام ماہ رمضان مبارک کی عبادات اور تراوی کا احتمام گھروں میں کریں بلوچستان کے لوگ گھروں میں رہ کر خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں ان خیالات کا اظہار انہوں نے عوامی جمہوریہ چین کی جانب سے دی گئے سولر پینل تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ پاکستان اور چین کی دوستی لازوال ہے اہل پاکستانیوں کو چین سے اپنی دوستی پر فخر ہے اور انہیں یقین ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان دوستی کے رشتے مزید مضبوط ہوں گے ان کا کہنا تھا کہ سی پیک پاکستان کی معاشی اور اقتصادی ترقی کے لیے کام ترین منصوبہ ہے پاکستان کی معاشیت پر اس منصوبے کے بہترین اثرات مرتب ہوں گے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاک شین دوستی تمام چیلنجز میں ثابت قدم رہی اور یہ دوستی شہد سے میچی ہے سمندر سے گہری اور ہمالیاں سے ہنچی ہے تقریب سے رکنے قومی اسمبلی گوادر لسبیلا اسلم بھوتانی جی او سی چوالیس جویین میجر جنرل آمیر نجم کمانڈر بیسٹ پاکستان نیوی ریئر ایڈمیرل راجہ ربنواز اور چیرمن گوادر پورٹ اتھارٹی نصیر خان کاشانی اور چائنہ اوورسیز پورٹ اولڈنگ کمپنی باوڈنگ نے بھی خطاب کیا عوامی جمہوریہ چین کی جانب سے زلہ گوادر کے لیے سولر پینل سمیت ضرورت مند افراد میں راشن بھی تقسیم کیے مقررین نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چینی حکومت نے زلہ گوادر کے لیے سولر پینل اور مشکل کی گھڑی میں ضرورت مند خاندانوں کے لیے راشن کا تحفہ بھیجوا کر پاکستان اور گوادر کی عوام سے دوستی کا ثبوت دیا ہے قومی احتساب بیورو بلوجستان نے زلہ گوادر کے شدوبن وار کے ریونیو ریکارج میں مبینہ طور پر ٹیمپرنگ کے ذریعے قومی خزانے کو گیارہ کروڑ سے زائد کا نقصان پہنچانے کے کیس کی تحقیقات مکمل کر کے سابق نائب تحصیل دار گوادر قانون گو گوادر اور دیگر کے خلاف ریفرنس احتساب عدالت کوئٹا میں داخل کر دیا ہے بلوجستان کے ساحلی شہر گوادر میں ارازی سکینڈل کے ایک کیس کی تحقیقات کے مطابق گوادر میں تائنات سابق نائب تحصیل دار آغا زفر حسین قانون گو نور احمد سیاپار اور دیگر نے ملی بھگت سے ذاتی مفادات کے حصول کے لیے زلہ گوادر کی شدوبن وار کے ریونیو ریکارج میں مبینہ طور پر ٹیمپرنگ کر کے تقریباً چار ایکڑ قیمتی ارازی غیر قانونی طور پر پروخت کی جس میں قانونی خزانے کو گیارہ کروڑ سے زائد کا نقصان پہنچا ہے ڈائریکٹر جرنل ہیلتھ بلوچستان ڈاکٹر سلیم عبرو کی پریس کانفرنس کرونا وائرس کے 607 میں سے 176 افراد سے حتیاب ہو کر گھروں کو جا چکے ہیں کرونا سے جانبھاک افراد کی تعداد آٹھ ہو چکی ہے روزانہ کی بنیاد پر 600 ٹیسٹ کر رہے ہیں شہر کے مختلف علاقوں میں رینڈم ٹیسٹ کا آغاز کر دیا گیا ہے آئندہ چند روز میں روزانہ ٹیسٹ کی تعداد ایک ہزار تک پہنچ جائے گی عوام لوگ ڈاؤن کی پابندی کریں کل سے کوئٹا شہر میں رینڈم ٹیسٹنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے صوبے کے تمام متاثرہ 13 ازلا میں ٹیسٹنگ کے سہولت میسر کر رہے ہیں حکومتی لوگ ڈاؤن پر عوام کا تعاون درکار ہے لوجستان میں لوکل سطح پر کرونا وائرس کی منتقلی تیزی سے پھیل رہی ہے اسسٹنٹ کمیشنر سبی انایت اللہ کاسی نے کہا ہے کہ علماء اکرام مساجد اور امام بارگاہوں میں حکومتی معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے نماز اور ترابی کا احتمام کریں مساجد اور امام بارگاہوں کے انتظامیاں کرونا وائرس سے محفوظ رہنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل درامت کریں ان خیالات کا اظہار انہیں ڈیپٹی کمیشنر ہال سبی میں علماء اکرام کے اجلاس کے صدارت سے خطاب کرتے ہوئے کیا اجلاس میں اڈیشنل ڈیپٹیز کمیشن میر رحمت اللہ گشکوری اے ایس پی میاں حسنین اقبال ایس ایٹو محمد آصف جتک بھی شریک تھے اسسٹنٹ کمیشنر سبی انایت اللہ کاسی نے کہا کہ علماء اکرام حکومتی معاہدے پر مکمل عمل درامت کریں اور اس کو یقینی بنائیں مساجد اور امام بارگاہوں میں نماز اور ترابی کے وقت عالمی وبا مرض کرونا سے محفوظ رہنے کے لئے احتیاطی تدبیر پر عمل کریں اور اگر حکومتی معاہدے پر عمل درامت نہیں کیا گیا تو یا کرونا وائرس کے مریضوں میں خطرناک حد تک تعداد بڑھ جائے گی تو حکومت دوسرے شعبوں کی طرح مساجد اور امام بارگاہوں کے بارے میں پالیسی پر نظر سانی کرے گی اور اس بات کا بھی حکومت کو اختیار ہوگا کہ وہ شدید متاثرہ میں مخصوص علاقے کے لئے احکامات اور پالیسی بدل دی جائے گی انہوں نے کہا کہ مساجد اور امام بارگاہوں کے انتظامیہ کو بیس نکتہ احتیاطی تدابیر کے ساتھ مشروط اجازت دی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ علماء اکرام رمضان المبارک کے دوران نماز اور ترابی کے دوران حکومتی پالیسی کے مطابق انتظامات کریں انہوں نے کہا کہ نماز کے وقت ہر نمازی ماس کا استعمال کریں سبی انتظامیہ نے نماز اور ترابی کے علاوہ بھی ماس کو لازمی قرار دے دیا ہے سلیم گشکوری مشرق نیو سبی حکومت کے ساتھ مذاکراتی کمیٹی میں تیہ پایا کہ مساجد کو بند نہ کیا جائے مساجد میں نماز کی ادائیگی کے دوران دو افراد کے درمیان دو افراد کا فاصلہ ہوگا آج مساجد میں میڈیکل اصولوں کے پابند مساجد میں نماز جمعہ کی ادائیگی کی تفصیلات کے مطابق کال پاکستان ورکرز یورٹیلٹی سٹورز کارپریشن کے دیلی ویجز کانٹریکٹ ورکرز کو مستقل نہ کرنے کے خلاف مرکزی صدر راجہ مکین اور سید عارف کی کال پر سبی ریجن کے شہروں دیرہ مراجمالی دیرہ لایار بھاگ سہت پر اوستہ محمد میں ورکرز نے یورٹیلٹی سٹورز کو تعلیل لگا کر بند کر دیا ہے دیرہ مراجمالی میں یورٹیلٹی سٹورز کے بند ہونے کے سبب عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور شہری سٹورز سے چیزیں خریدنے کے لیے چکر لگا رہے ہیں اور پاکستان ورکرز یورٹی سٹورز کارپریشن سبی ریجن کے سینئر رانوہ محمد حیات بکٹی اور اتا اللہ بکٹی نے اس حوالے سے بتایا کہ مرکزی صدر راجہ مکین سید عارف شاہ زونل صدر لالا غلام حیدر عبداللہ کاکر سبی ریجن نصیم عمر رند کی زبراہی میں ورکرز متحد اور منظم ہیں ان کی کال پر ملک بھر کی طرح سبی ریجن کے تمام شہروں میں مطالبات کے حق میں یورٹیلٹی سٹورز کو تعلی لگا کر بند کر کے احتجاج کا سلسلہ شروع کر دیا ہے سبیزی آپ کو اپڈیٹ کریں پاک فورج کرونا وائرس کے باعث مشکل وقت میں عوام کی مدد میں پیش پیش ہیں صوبے کی مختلف ازلامی بڑے پیمانے پر پاک فورج کی جانب سے غریب اور متاثرہ خاندانوں میں مفت راشن تقسیم کرنے کا سلسلہ جاری ہے سبی میں سکاؤٹس ایف سی بلوچستان کے نگرانی میں ایک ہزار سے زائد سبی کے مختلف علاقوں کے دہاڑی دار غریب اور متاثرہ خاندانوں میں مفت راشن تقسیم کیا گیا جبکہ ماہ رمضان میں بھی راشن تقسیم کرنے کا سلسلہ جاری رہے گا اس کے علاوہ پاک فورج کرونا وائرس کے چیلنج کا مقابلہ کرنے میں مدد کے لیے آگاہی مہم بھی چلا رہی ہے عوامی حلقوں نے پاک فورج اور ایف سی بلوچستان کے اس اقدام کو سراحہ ہے سلیم گرسکوری مشرک نیو سبی سیکریٹری سوشل ویل فیر بلوچستان عبد الرعوف بلوچ نے سوشل ویل فیر سبی کے مختلف شعبوں کا معاینہ کیا اس موقع پر جیپٹری ڈیریکٹر سماجی بحبود میر دی محمد مری نے سیکریٹری سوشل ویل فیر بلوچستان عبد الرعوف بلوچ کو بریفنگ دیتے ہوئے مہمی کی کارکردگی سے اگاہ کیا اس موقع پر جیپٹری ڈیریکٹر سماجی بحبود امان اللہ خلجی جیپٹری ڈیریکٹر کلب ارفان قریشی ڈیریکٹر سپیشل ایڈکیشن سبی جنما خان اسسٹنڈ ڈیپٹری ڈیریکٹر محمد امجد لاشاری اور دیگر افسران بھی موجود تھے دورے کے بعد سیکریٹری سوشل ویل فیر بلوچستان عبد الرعوف بلوچ نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ سوشل ویل فیر صوبے میں مختلف شعبوں پر کام کر رہا ہے مازور افراد کی ریجسٹریشن کے علاوہ کڑھائی سلائی بیبی سینٹر کمپیوٹر سینٹر ٹیلرز سینٹر غیر رسمی تعلیم کی شعبوں پر خصوصی توجہ دے رہی ہے تاکہ یہاں سے بچے اور خواتین ہنر سیکھ کر با عزت زندگی گزار سکیں سیکریٹری سوشل ویل فیر بلوچستان عبد الرعوف بلوچ نے سپیشل ایڈوکیشن سینٹر ریسٹ ہاؤس بیبی سینٹر اور ٹی اینڈ آر سینٹر کا دورہ کیا اتمنان کا اظہار بھی کیا اسسسٹنٹ کمیشنر ڈیرہ مراجمالی غلام حسین بھنگر کی زیر صدارت برف فیکٹری مالکان سے ماہ رمضان کے حوالے سے اجلاس تمام برف فیکٹری مالکان شریک ہوئے ماہ رمضان میں عوام کو سرکاری ریٹ پر برف کی ترسیل کی پابندی سمیت اہم فیصلے کیے گا ہے اسسسٹنٹ کمیشنر غلام حسین بھنگر نے کہا کہ ماہ رمضان میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں ماہ رمضان میں برف کا استعمال ہر روزہ دار کے لیے ضروری ہے انہوں نے کہا کہ ماہ رمضان برف شارٹج کسی صورت برداشت نہیں کریں گے خلاف ورزی کرنے والوں کے ساتھ کوئی ریائت نہیں برتی جائے گی عزیز اللہ ساسولی مشرک نیوز نصیر آباد آپ کو ایک افسوسناک واقعے سے اگاہ کریں دیرہ مراجمالی میں سیورج نالے سے نوجوان کی لاش برامد میونسپل عملے نے بڑی کوششوں کے بعد لاش باہر نکالی ماہ نشناخت کر لی دیرہ مراجمالی میں راہ گیر کے اطلاع پر فوج گودام کے قریب سیورج نالے سے میونسپل کمیٹی عملے نے بڑی کوششوں سے نامعلوم نوجوان کی لاش نالے سے باہر نکالی بعد اطلاع پر ماہ موقع پر پہنچ کر نوجوان عباس کے نام سے لاش شناخت کی جس کا ذہنی توازن درست نہیں تھا عزیز اللہ ساسولی مشرک نیوز نصیر آباد نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرک ایج دی ڈٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز